حضرت عاشق کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کو دم کر رہی ہے آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو یعنی قرآن کے ذریعے علاج کرو یعنی ایک تو اس کے پڑھنے سے یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے ہمارے خیالات جو ہیں جب ہمارا ایمان اور توقل و یقین اور رغبت اور رہبت بڑھتی ہے تو بہت سے چیزیں سبسائیڈ ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ مزید اس کو پڑھا جائے تو اس سے پھر وہ جو رحمت اور وہ جو ایک سکینہ اور وہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو اس سے پھر انسان کو شفاہ ملتی ہے بہت سے بیماریاں حاصل میں سٹریس کا نتیجہ ہوتی ہیں بہت سے بیماریوں کے پیچھے ہمارے ذہنی پریشانی ہوتی ہیں اور ہمارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں تو قرآن پڑھنے سے ایک ریلیکسیشن حاصل ہوتی ہے اور پھر اس کی سننے سے اور پھر یا سورة الناس تین دفعہ پڑھے آیت الکرسی سات دفعہ پڑھے تو وہ ریپیٹیشن جو ہوتی ہے وہ دراصل اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان کو ایک ہی چیز ریپیٹیڈلی سننے کے بعد خاص قسم کی کیفیت انسان کی اوپر تاری ہوتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے انسان پھر اسی طرح گھروں میں برکت ہوتی ہے یعنی جب آپ گھر جا کے بھی پڑھیں گے تو اس وقت آپ یہ سوچیں کہ یہ جو کتاب کھل رہی ہے روز اور میں پڑھ رہی ہوں میرے بچے دیکھ رہے ہیں آنے جانے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ قرآن سامنے رکھا ورنہ ہم پیچھے کر کے رکھتے تھے سنبھال کے ابو حریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے کشادہ ہو جاتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیعتین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیعتین اس میں بصیرہ کر لیتے ہیں یعنی رہنے لگتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے تو ادارے میں قرآن پڑھنے کے بعد اس کو گھر میں بھی پڑھنا چاہیے گھر جا کر اس کو لازمان دہرانا چاہیے صرف اس لئے نہیں کہ وہ ٹیچر نے کہہ دیا ہے اتنی دفعہ پڑھ کے آئے نہیں ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے ایک ڈسپلن کیا نا اور پڑھنا تو ہمیں خود ہے اور جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر کے اندر بھی خوشی آئے گی پھر اسی طرح قرآن پڑھنے والا ارزل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا ابن عباس سے مربی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارزل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا اسی لئے اللہ کا فرمان ہے پھر ہم نے اس کو ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا وَذِينَ آمَنُ پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف پلٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تو ابن عباس اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا اس قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا انسان کو جب شفاہ دیتا ہے انسان اتنا انرجیٹک اور اتنا ایکٹیو رہتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر بڑھاپا بھی اس کا خوبصورت ہو جاتا ہے یعنی بڑھاپے میں بھی انسان کو قوت اور طاقت ملتی ہے پھر بڑھاپے کے بعد اگلی منزل موت ہے اور قبر ہے عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے جب دفنا کے سب آ جائیں گے سب پیچھے تو یہ قرآن ساتھ ہوگا اب حرارہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے تو یہ ساری چیزیں ساتھ ہوگئیں اس راستے میں آپ کی گاڑی کا پٹرول جا وہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے جو کتابیں آپ لینے ہیں وہ بھی آپ کا صدقہ نکل رہا ہے جو کوئی کورس کے چارجز وغیرہ ہیں وہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ نکل رہا ہے اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ایک ایڈیڈ بینیفٹ ہے اور پھر چل کے آنا قدموں کی طرف سے مصیب اور تکلیف آنے دنیا اور آخرت میں آنے سے حفاظت ہے تو اس لیے جو سفر بھی تہہ کرنا پڑے اور جو مشقت بھی سہنی پڑے اس پہ پریشانی نہیں ہونی شاہی ہے امامہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن مجید کی تلاوت کرو بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا ٹھیک ہے تو تلاوت اب ظاہر ایک اس کورس میں آپ کے تجوید کا پیریڈ بھی ہوگا ریسیٹیشن کا ہوگا اچھے ریسیٹیشن کے ٹائم پر کیا ہوتا ہے بعض لوگ اونچا نہیں پڑتے مو کھول کے نہیں پڑتے آواز سے نہیں پڑتے دلی دل میں پڑھتے رہے پڑھتو رہے ہیں اس سے پریشان نہیں ہو یعنی اس پہ سوستی نہیں کرنی کیوں؟ کیونکہ اگر ہم پڑھیں گے تو سفارش کریں گے اس کو مو سے ادا کریں گے تو اس ٹائم کو بھی غنیمت جانے اور اس کا بھی حق ادا کریں گے تو بہرحال قرآن مجید کے ہم پر کچھ حقوق بھی ہیں اس لیے بھی ہمیں اس سے تعلق رکھنا ہے کہ ہم اس کے حق ادا کر سکیں جس میں سب سے پہلا حق تو حق تلاوہ ہے تلاوت کا حق انشاءاللہ تلاوت ریسیٹیشن جس کو بولتے ہیں انشاءاللہ آپ تلاوت کریں گے روزانہ نہ صرف یہ کہ یہاں گھر جا کے بھی اس کو دہرائیں گے اور اس کی تلاوت کریں گے پھر حق الحفظ اس کو بائی ہارٹ یاد کرنا کوششیں کریں کہ ہر سبق میں سے کوئی ایک آیت آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے اور اس سے آپ کا ذہن بہت کھلے گا ذہن تیز ہوگا ترجمہ تو خیر آپ یاد کریں گے اور پھر سورة البقرہ خاص طور پر جب آپ پڑھنا ہے تو اس کا پڑھنا تو بائی سے برکت ہے ویسے تو اس کو غنی من جانے اس سے قرآن مجید میں کہیں بھی پڑھ نہیں روز کی بری تلاوت کہیں نہیں روٹین کی ہوتی ہے یعنی انسان جب شروع کرتا ہے تو آگے آگے پڑھتا جاتا ہے لیکن میں میکشور کرتی ہوں سورة البقرہ میں سے ضرور کچھ پڑھو کیونکہ باطل پرس جادوگر اس پر غالب نہیں آسکتے وہ اس کو نہیں پڑھ سکتے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اگر آپ شفاہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو شفاہ نصیب ہو روحانی قلبی ذہنی تو آپ اس کا پڑھنا لازم کر لیں تاکہ ہر طرح کے شر سے حفاظ ہوتا پتہ کیا جب انسان دین کی طرف آتا ہے خیر کی طرف آتا ہے تو شیطان اور تیز ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنا کام شروع کر دیتے اور ترہ ترہ سے اٹیک بھی کرتے تو اس سے بچنے کے لئے جب تک آپ سورة البقرہ پڑھنا ہے تو خوشی سے پڑھتے رہیے جب پڑھ چکے سورة علی عمران پہ آجیں لیکن البقرہ کا پھر کچھ حصہ تھوڑا 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 پڑھتے ہی رہیں ایک تو یہ کہ اس میں میکسیمم وکابلری ہے پورے قرآن کی اگر یہ پکی ہو جائیں سورت تو باقی قرآن کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے سمجھ جلدی آتا ہے اسی طرح بہت سارے حکامات ایسے ہیں جو اس میں ذکر ہوئے پھر باقی قرآن میں دوبارہ اس کی طرح سے رپیٹیشن آتی کئی اعتبار سے اس کے پڑھنے میں پائدہ ہے تو کچھ حصہ حفظ کرنا ہے اب اس کے لئے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا اگر نہیں ہوتا ہے حفظ تو ابھی کوئی بات نہیں آپ مشارہ دیکھیں یا آپ کی کچھ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے 50 years کی عمر میں حفظ کرنا شروع کیا ہے after 50 اور اب ان کا complete ہو گیا 6-7 سال میں قرآن مکمل ہو گیا ان کی زندگی کے یہ 6-7 سال تو بیسے بھی گزر جاتے دیکھیں ایک کے بعد ایک دہائی decade ہم گزارتے چلے آ رہے ہیں پہلے دس سال زندگی کے سوچئے جب آپ بچے تھے دوسرے دس سال سوچئے جب آپ جوان تھے تیسرے دس سال سوچئے جب آپ خود شادی ہوئے اور بچے ہو گئے پھر اگلے دس سال سوچئے جب جوانی ڈلنے لگ گئی پھر اگلے دس سال سوچئے جب بڑھاپے میں خدم رکھ دیا اور پھر اگلے دس سال جو بڑھاپے مزید اضافہ تو انسان بچپن کا عرصہ تو کچھ پڑھتے پڑھاتے گزارتے ہی ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں وہ توجہ نہیں رہتی کہ بچے ہیں مصروفیت ہے گھر ہیں بہت کام پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچے سب اڑھ گاتے ہیں اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں پھر ہم قرآن سے بہترین ساتھی کون ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو یاد کرنا شروع کریں سات سال بھی لگیں تو کیا ہوا دس سال لگ جائے تو کیا ہوا بیس سال لگ جائے کیا ہوا اس سے بڑی نعمت کیا ہے جو ملے بوجھ نہ ڈالیں اپنے پر کرتے رہے تھوڑا 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 کرتے رہے جتنا بھی ہو جائے پھر بھول جائے پھر لگ جائے کیا ہوا پڑھنا ہی ہے بھولنے بھی بخیر ہوتی ہے پھر اس طرح بہت زیادہ پڑھتے ہیں اگر سب کچھ یاد ہی رہے تو پڑھنے کی ضرورتی نہ رہی تیسرا حق اس کا تدبر ہے سمجھنا غور و فکر کرنا اس میں حق التدبر چوتھا حق حق العمل پانچمہ حق حق التبلیغ آگے پہنچانا دوسروں سے شیئر کرنا اور پڑھنے کے لئے کیا ہے تلاوت کا حق جو ہے اس میں اللذین آتیناہم الكتاب یطلونہو حق تلاوتی اولائکہ یؤمنون بھی اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اس کو پڑھنا ہے مخارج قوائد یہ جب آپ کو سکھائے جائیں تو اس پر بوجھ نہ سمجھیں انجوائے کریں نہیں ٹھیک سے نکل رہے بار بار پر پریکٹس کرتے گئے کوشش کا تو عجر ملے گا نہیں بھی ٹھیک ہوئے یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی اور یہ سوچ کے کہ ایک ایک حرف کا عجر ہے مثلا آپ ہاں نکال رہے ہیں اور ٹیچر آپ کو سات دفعہ کریں دس دفعہ کریں ہاں ہاں تو آپ کہے دس 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 نیکی اوپر نیکی ہے نیکی اوپر نیکی یہ نہیں کہا اب کتنی دفعہ ہوگا نہیں کرتے جائیں انجوائے کریں پھر تلاوتِ قرآن زمین و آسمان میں تذکروں کا باعث ہے آسمانوں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا ابو سعید خدری سے مجھے کوئی نصیت کیجئے تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا تو مجھ سے وہی مطالبہ کر رہا ہے جو میں نے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا آپ نے فرمایا تھا میں تجھے اللہ سے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑھ ہے جہاد کا احتمام کر کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے کیونکہ اس میں انسان جب اللہ کے دین کیلئے کوشش کرتا ہے کیا ہوتا ہے دنیا کے مصروفیات کم ہو جاتی ہیں اللہ کے ذکر اور اس کی قرآن کی تلاوت کا التزام کر رہے ہیں اس کو لازم کر لو کیونکہ یہ چیزیں آسمانوں میں تیری زندگی اور زمین میں تیرے تذکروں کا باعث ہے اور پھر جب بندوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہترین محفل میں اس بندے کو یاد کرتا ہے آپ نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں آسمانوں میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ فلان جگہ کی فلان مسجد میں فلان خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھ کے اللہ کی کتاب پڑھ رہی ہیں اس کو بھی انجوائے کریں اور پھر ماہر ہوں آپ قرآن میں تب بھی بڑا عجر ہے اور اٹک رہے ہوں تب بھی عجر ہے اس کے لئے دورہ عجر ہے ماہر تو فرشتوں کے ساتھ ہے جو مزز اور بزرگی والے ہیں اور جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لئے دگنا عجر ہے اور حفظ کرنا جہاں تک حفظ کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّكِرِ ہم نے یقیناً قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اب آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے حفظ کے فائدہ میں کیوں بتائی ہے اس کے وجہ یہ ہے ایک آیت اگر آپ ایک دن میں نہیں تو ایک ہفتے میں بھی یاد کرتے ہیں تو اس کو کتنی دفعہ پڑھیں گے ہر روز پڑھیں گے کئی دفعہ پڑھیں گے پڑھ پڑھ کے پڑھیں گے اور اگر اس کا معنی آپ کو آتا ہوگا تو پھر جو ہی آپ کو کام کرنے لگیں گے وہ آئیت آپ کے موہ پہ آ جائے گی کہ کچھ کرنے لگے پھر وہ آ جائے گی تو اصل میں نصیحت حاصلی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کو ریپیٹیڈلی پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں اس کے بارے میں تفسیر سادی میں آتا ہے یعنی ہم نے اس قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے ان کو ادا کرنے اس کے معانی کو علم و فہم کی خاطر نہایت آسان اور سہل بنایا کیونکہ قرآن لفظ کے اعتبار سے نہایت اچھا معانی کے اعتبار سے سب سے سچا تفسیر کے اعتبار سے سب سے واضح کلام ہے جو کوئی قرآن کریم پر اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطلوب و مقصود کو آسان اور سہل بنا دیتا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جہاں تک قرآن حفظ کرنے کا تعلق ہے تو لوگ جس چیز کو بھی علم کا نام دیتے ہیں ان میں سے اکثر پر قرآن حفظ کرنا مقدم ہوگا جس کو بھی آپ علم حاصل کرنا کہتے ہیں نا ان سب سے افضل پھر کیا ہوگا اس کو یاد کرنا اب یہ نہ ہو کہ آپ سارے کام چھوڑ کے میں حفظ میں داخلہ لے رہی ہوں حفظ صرف داخلہ لینے سے نہیں ہوتا آپ یوں کریے مختلف طریقے اختیار کر سکتے ہیں اپنے ان پر کیجئے پڑھئے ہفتے میں ایک دن کسی ایک تیچر کے ساتھ مان لیجئے جو حفظ کیا اس کو سنا دیجئے اب تو آن لائن بھی لوگ سنتے ہیں آن لائن کسی کو بڑی بنا لیجئے آپ دو سہیلیاں مل کے وہ بھی یاد کریں آپ بھی یاد کریں آپ اپنا اس کو سنایا وہ آپ کو اپنا سنایا اس طرح بھی ہو سکتا ہے اپنی سہولت اور ذکی کہ ہمارے اوپر بعض وقت گھر والوں کی بچوں کی پڑھنے کی پڑھانے کی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں وقت نہیں نکال پاتے پھر ہم حسرت کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کچھ کر سکیں گے یا نہیں ایک آیت لے لیجئے اس کا لفظ ترجمہ بھی یاد کیجئے اس کے معانی بھی اس کی وضاحت بھی اس کا حفظ بھی اس پہ عمل بھی اس کی شیرنگ بھی سب کوئی ایک آیت کے گرد گھومتے رہی گھومتے رہی گھومتے رہی صحابہ کتنا کتنا وقت لگاتے سالوں سال ایک صورت پہ لگا دیتی ہمیں جلدی ہوتی ہے ہر کام کی پھر اسی لئے تو کوالٹی نہیں آتی پھر حفظ کے بعد اس کی نگرانی بھی کیونکہ وہ بہت جلدی بھولتا بھی ہے پیچھے سے پھر پڑھنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس کو یعنی قرآن کی یاد کرنے والے کو زیور پہنا دیجئے اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا قرآن مجید پھر کہے گا اے رب اور زیادہ اس کی عزت افضائی کیجئے تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا پھر قرآن مجید کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے اللہ تعالی اس شخص سے راضی ہو جائے گا پھر فرمائے گا قرآن پڑھتے جاؤ جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی تو چلے اگر سارا یاد نہیں بھی تو جتنی آیتیں یاد ہوں گی اتنے درجے تو ملی جائیں گے نا کچھ تو آگے بڑھیں گے سب سے آسان طریقہ ہے آسان تو نہیں ہے لیکن آسان بھی ہے اور اس میں یہ تو سوچیے نہیں کہ میں اب سیونٹی ایر میں کیوں کیسے کروں یہ تو سوچ نہیں نہیں ایسی خواتین کے میں نے انٹریویوز پڑھے ان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے انتہائی بڑھاپے میں حفظ کرنا شروع کر دیا اور اس دن کی صحت بھی بہتر ہو گئی اور حفظ بھی ہو گیا ہم نے تو خیر یہاں کچھ سال پہلے آفٹر فیفٹی شروع کیا تھا لیکن ضروری نہیں کہ آپ پورٹی تھرٹی ٹوئنٹی ہوں تو نہیں جو بھی آپ کی عمر ہے doesn't matter بس کر لیں کچھ نے کچھ کریں کیونکہ جنت کے درجے اتنے ہی زیادہ ہوں گے تو بات میں ہی کر رہی تھی کہ جنت کے درجے بڑے کرنے کے لیے اپگریڈ کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ زیادہ آیتیں یاد کر لیں تیسرا اس کا حق جو میں نے بتایا تھا کہ اس کا فہم حاصل کرنا اس کو پڑھنا سمجھنا تو یہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی تھا کہ کتاب انزلنا ہو الائک مبارک لیت دبرو آیاتی و لیتذکر اولو اللہ الباب یہ کتاب ہم نے اس لیے آپ کی طرف نازل کی ہے جو بڑی برکت والی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہلِ اقل اس سے سبق حاصل کریں تو یہ جو ترجمہ آپ یاد کریں گے اور تفسیر پڑھیں گے اور غور و فکر کریں گے یہ بہت افصل کام ہے اور جو یہ نہ کریں اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمَعَلَا قُلُوبِنْ اَقْفَالُوَا کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے ان کے دلوں پر تالے پڑھیں گے کیوں نہیں اپنی اقل اس میں استعمال کرتے کیوں نہیں اپنا سب کچھ اس میں لگاتے پھر مل کے پڑھنا آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جب آپ گھر سے اٹھ کے سب کام کا چوڑ کے یہاں آکے مسجد میں بیٹھ کے یا اس گھر میں بیٹھ کے آپ پڑھتے ہیں تو اس کا اپنا ہی ایک فائدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں تو یہ سکینت رحمت اور فرشتوں کا ساتھ اور اللہ کے ہاں ذکر بیٹھ کے پڑھنے کے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں چوتھی چیز عمل کرنا قرآن مجید میں آتا ہے سورة اللہ نام 155 میں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بہت برکت والی ہے لہٰذا اس کی پیروی کرو اس کو فالو کرو اس کو اپنا امام بناو اس کے پیچھے چلو ان کی بہت بڑی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز مخلوق وہ ہے آپ نے پوچھا کہ کون ہے صحابہ نے کہا فرشتے آپ نے فرمایا فرشتے کیوں نہ ایمان لائے سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے لوگوں نے کہا پھر انبیاء آپ نے فرمایا انبیاء کی طرف تو وہی آتی ہے وہ کیوں نہ ایمان لائے تو پھر صحابہ آپ نے فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں تو ایمان قبول کرنے میں کیا دکت ہے دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے وہی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے اس کی پیروی کریں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے ساری مخلوق میں سے ان کا ایمان قابل تعجب ہے جن کو کتاب ملی اور انہوں نے یقین کر کے اس کو پڑھا اور اس پر عمل کیا لیکن اگر کوئی شخص اس کو پڑھ کے بھلا دیتا ہے اور پھر نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے آپ کو ایک طفعہ خواب میں دکھایا گیا دو لوگ آپ کے پاس ہے آپ کا ہاتھ تھام کے کہیں لے گئے عرض مقدس کی طرف اور وہاں آپ ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لٹا ہوا تھا تو دوسرا شخص اس کے سر پہ بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا تھا اور اس پر مارتا تھا اس پتھر سے اس کا سر کچلا جاتا جب اس سر پہ پتھر مارتا پتھر دور جا گرتا وہاں سے اٹھا کے لاتا سر جڑ چکا ہوتا پھر پتھر مارتا پھر جب بار بار آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو فرشتوں نے بتایا کہ جس شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہ کرتا تو جتنی بڑی یہ سعادت ہے اس کو چھوڑنا اتنی بڑی سزاک کی بات بھی ہے تو ہماری نیت کیا ہونے چاہیے کہ ہم نے قرآن پر عمل بھی کرنا ہے پھر اس کی تبلیغ کرنا ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں تو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے کہ وہ دین کی سمجھ بودھ حاصل کرتے تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں اور پھر آخری بات تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے سلسلہ صحیح میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جلہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی ایک آیت جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی اس کو ثواب ہوگا تو اگر آپ کسی ایک کو ساتھ ساتھ سکھانا شروع کر دیتے ہیں ایک ایک آیت پس تو جب تک اس کو پڑھے گا سمجھے گا سیکھے گا عمل کرے گا آپ کو بھی اس کا عجر ملے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں پوری استقامت کے ساتھ جم کے اس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سسٹر شازیہ سے کہوں گی کہ آئیں اور کچھ باتوں کو رین فورس کر دیں جزاکم اللہ خیرن کسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک الحمدللہ جو جو سٹوڈنٹس آج اپنا قرآن کا سفر شروع کر رہے ہیں ایک بات جو اکثر میں سٹوڈنٹس ہو کہتی ہو میرے اپنے لئے بھی ہے یہ کہ جب بھی ہم یہ ڈیسیجن لیتے نا کہ مجھے قرآن کے ساتھ اپنا سفر شروع کرنا ہے تو یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین ڈیسیجن ہوتا ہے جو آپ نے لیا ہوتا ہے ہم زندگی میں بہت سارے فیصلے کرتے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ یہ سب سے بیسٹ فیصلہ ہے جو آج میں نے کیا اور اس میں جسے کچھ چیزیں استازہ نے بہت اچھی رین فورس کی ان میں سے کچھ باتیں جو میں چاری تھی کہ ہم اپنے پاس جسے لکھ بھی لیں مجھے امید ہے آپ سب نے یہ پوائنٹس لکھے ہوں گے اور جیسے استازہ نے کہا نا کہ ان کو اپنے پاس لکھ لیں اور پھر جب بھی آپ کو لگے کہ اب موٹیویشن کم ہو رہی ہے یا اب جسے تھوڑا مشکل لگ رہے تو پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ اچھا کون سی بات تھی یا کون سی حدیث کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بات تھی جسے مجھے موٹیویشن ملے اور میں اس جرنی کو کنٹینیو رکھوں جب بھی ہم کوئی بھی سفر شروع کرتے چاہے زندگی میں ہو چاہے آپ تعلیم کا ہو ہمیشہ شروع میں آپ کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے جیسے ایک ایگزامپل میں دوں گی آپ سب میرےڈ ہیں میرے خیال میں کوئی ایسا تو نہیں جان میرےڈ ہے سب میرےڈ لوگ ہیں یہاں پر تو آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ جب آئے تو کیا سب چیزیں آپ کو سیٹل ملی تھی ہر چیزی زی تھی سب کچھ سمجھ آ گیا تھا کسی کے ساتھ ایسے ہوا تھا سب کچھ آسان اور everything ready اور آپ نے آکے شروع کر دیا نہیں کسی کو oven on کرنا نہیں آتا تھا ہم گھر میں کہا ہم marches سے چولے جلاتے تھے یا automatic چولے مثلا کتنی ساری چیزیں تھی جو نہیں تھی لیکن ہم نے کیا یہ کہا کہ یہ کیا آپ کینیڈا مجھے لے آئے اور میں تو جا رہی ہوں میرے گھر میں سب کچھ اچھا تھا نہیں ہم try کرتے رہنا اور ہم سیکھتے رہے کیا اس struggle میں آپ کو کچھ time لگا ہم سب کو لگا اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن مجید کا سفر شروع کریں گے تو آپ کے لئے بہت ساری چیزیں نئی ہیں عربی ہماری زبان نہیں ہے ایک آپ نئی language بھی سیکھیں گے ساتھ ساتھ لیکن اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ اللہ کا کلام ہے تو جیسے جیسے آپ سیکھتے جاتے ہیں تو اس struggle میں آپ کوئی خوشی بھی ساتھ ملتی ہے جب آپ کوئی اور language سیکھتے ہیں آپ french سیکھ رہے ہیں spanish سیکھ رہے ہیں تو اس میں چونکہ آپ کو ایک spirituality نہیں مل رہی ہے یا آپ کو ایک روحانی ترقی نہیں ملتی رہا تو آپ bore ہو جاتے ہیں لیکن قرآن مجید کا یہ موجزہ ہے کہ جب آپ سیکھتے جاتے ہیں آپ grow کرتے جاتے ہیں اور وہ چیز آپ کو motivated رکھتی ہے تو لہٰذا جب بھی کوئی چیز مشکل لگے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ اس کو part of the struggle سمجھیں یہ نہ سمجھیں چھا مجھ سے manage نہیں ہو رہا یہ مشکل ہو رہی ہے بلکہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ سوچیں کہ یہ سب سے آخری چیز ہوگی جو کبھی بھی میرے ذہن میں آئے کہ میں اب continue نہیں کر سکتی ہمیشہ solution ڈھونے جیسے آپ دیکھیں گھر میں چھوٹے چھوٹے task ہوتے نا جیسے ہمیں مشکل آتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا نہیں ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں مثلا آپ کے پاس فرض کریں زیرہ ختم ہو گیا آپ نے alternate ڈھون لیا فوراں کیوں؟ کیونکہ آپ کا brain کام کرتا ہے نا لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمہ گر یاد نہیں ہو رہا مجھے تو یاد آشتی اسی ہو گئی مجھے کوئی چیز یاد ہی نہیں ہوتی اور پھر ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے استاذ نے ابھی تجوید کا منشن کیا تو یہ چیز جیسے مجھے اس طرح بہت help کرتی ویکنڈ پر میں تعلیم القرآن کی کلاس لے رہی ہوں تو جب ہم تجوید انچی آواز میں پڑھتے نا تو میں نے دیکھا کہ ساری جو سستی اور ایک وہ چیزیں ہم ساتھ لے کر آئے ہوتے ہیں نا باہر سے ایک pressure traffic کا بچوں کی پریشانیاں دل کے بوجھ تو جیسے جیسے آپ اونچا پڑھتے جاتے ہیں ایسے لگتے ہیں کہ وہ clarity آتی جاری آتی جاری آپ detox ہوتے جاتے ہیں اور پھر سوچیں کہ اگر مشکلات زیادہ آ رہی ہیں تو می بھی اتنی زیادہ مجھے detox ہونے کی ضرورت ہے اسی لئے اللہ تعالی زیادہ مجھے مشکلات میں ڈال رہے ہیں پھر اسی طرح ایک جو آج کے point میں ایک بات تھی مستاذہ نے جو بہت emphasize کی وہ یہ تھی کہ ہم جب بھی کام کریں تو عجر کی توقع اللہ سبحانہ تعالی سے رکھیں اور پھر یہ اتنی زبردست بات ہے اور ہماری motivation یہی ہونی چاہیے جیسے آپ دیکھیں آپ سب students ہیں آپ سب کا level different ہوگا جس وقت آپ ترجمہ یاد کریں گے اب کچھ ہیں جو شاید رات کو ایک میں تک بیٹھ کے یاد کریں کچھ ہیں صبح فجر کی وقت بھی پڑھیں کچھ ایسے ہوں گے جو ایک گھنٹے میں یاد کر لیں گے تو اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالی یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے کتنا quickly یاد کیا اللہ تعالی یہ دیکھیں گے کہ کس کی کوشش کتنی زیادہ تھی تو جب بھی آپ down ہونے لگیں آپ سوچیں کہ اللہ تو کوشش دیکھ رہا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی کوشش کی پھر اسی طرح ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو بہت appreciation ملتی ہے اور ہمیں کو پوچھتا ہے انہیں ہم کلاس میں آتے ہیں ہمیں کسی notice ہی نہیں کیا تو اس وقت بھی سوچا کریں کہ ہم اللہ کیلئے آئے ہیں اور اللہ تعالی کو پتہ ہے اور فرشتوں نے بھی میری attendance لگا دی اور وہ اپنی رحمتیں اور اپنے پر پھیلا رہے ہیں ہمارے لئے اللہ کی رحمتیں برسا رہے ہیں تو وہ attendance زیادہ importance ہے جو اللہ تعالی کے ہاں لگی اگر دنیا میں کسی نے notice نہیں کیا یا دنیا میں کسی کو نہیں پتہ چلا تو اچھ سوکے پھر ایک بات جو بھی ہم قرآن تدبر و عمل کورس ہم نے کیا تو اس میں مجھے جو اپنے عمل کیلئے بات بہت ہی اچھی لگی کیونکہ الحمدللہ دو تین کلاسز قرآن کی ویک میں ہوتی ہیں جو میں attend کرتی ہوں تو استاذہ نے کہا کہ اللہ تعالی کہتے ان اللہ برارہ لفی نائیم کہ جو نیک لوگ ہیں وہ نعمتوں والی جنت پہ ہوں گے تو قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالی کی ایسی نعمت ہے جو کہ دنیا میں بھی ہمارے دل کو جنت بنا دیتی ہے تو اگر آپ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر آپ کو وہ نائیم نہیں مل رہا یعنی وہ خوشی اور وہ سکون نہیں فیل ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ دعا کی ضرورت ہے صدقہ ضرور کریں استغفار کی کسرت کریں کیونکہ اللہ تعالی نے جب کہا اور پھر بہت سارے علماء بھی اس بات کو بتاتے ہیں کہ کس طرح قرآن ان کی زندگی میں اور اللہ سے تعلق مضبوط جب ہوا تو اس نے ان کی زندگیوں کو خوشی اور سکون سے بھر دیا تو اس لئے انشاءاللہ یہ سفر الحمدللہ جو آپ نے شروع کیا اس میں دعا صدقہ استغفار اور پھر یہ ہے کہ ہر روز جب گھر جائیں تو قرآن کو کھولیں بار بر مجھے یاد ہے ہم جب روح البیان ہم نے آفر کیا فرس ٹائم تو میں نے استاذہ سے پوچھا استاذہ آپ کی ذہن میں کیا ہے اس کوٹس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو استاذہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ سٹوڈنٹس بار بار قرآن کھولیں کبھی آگے جائیں کبھی پیتھے جائیں کبھی ترجمہ پڑھیں کبھی اس کو تجوید سے پڑھیں یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ تو اس لئے کلاس سے جب جائیں تو جتنا زیادہ آپ قرآن کھولیں گے گھر جا کے آپ یقین کریں یہ چیز آپ کو اتنا زیادہ موٹیویٹڈ رکھیں کیونکہ آپ گھر جائیں گے اگدم سے مسئلے آج کھانا نہیں پکا آج لانڈری نہیں ہوئی آج وہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا اب ساری باتیں سنیں زہر اور اسر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر قرآن کا لیسن دہرائیں گے آپ دیکھنا وہ ساری اگدم سے جو پریشانی ہے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سلویشن دے میری ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی ایسے سٹینڈ نہیں ہاں ملتے کہ جو آپ ایک سٹینڈ کچن میں کہیں لگا دیں کہیں لانڈری کے پاس کہیں لگا دیں اور اپنا سپارہ اس کی اوپر رکھ دیں اور اپنا کام کاج کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس پر نظر ڈالتے رہیں اور دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتے جائیں اور پھر اب تو استاذہ الحمدللہ جی آئی پیڈ بغیرہ آئی پیڈ پہ کر لیں آپ لوگ مثلا لیکچر بار بار سنیں جیسے ایک ہماری سوڈنٹ بتا رہی تھی کیونکہ ان کا ماشاءاللہ بہت جیسے ہر چیز میں مجھے ماہر وہ نظر آتی تھی کہ کیا کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ کلاس میں تو ہمیں جو تفسیر کرائی جاتی ہیں ہم 2007 کی تفسیر کر رہے تھے تو وہ کہتی ہیں کہ میں ویک ڈیز میں 2005 کی بھی وہی لیسن کی تفسیر سنتی ہوں 2003 کی بھی سنتی ہوں 99 والی بھی سنتی ہوں تو میرا ذہن اتنا کھل جاتا ہے ان ساری باتوں کو سن کے تو اس لئے آپ دیکھیں کہ ہر تفسیر کا نا اپنی خوبصورتی ہے کراؤٹ کے مختلف ہونے سے ایکزامپلز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو آپ کا ذہن اور زیادہ کھلے گا بہرحال ابھی تو نہیں لیکن یہ ہے کہ بعد میں یہ چیزیں بھی آپ کر سکتے ہیں ایک آخری بات جو حفظ کے بارے میں استاذہ نے کی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو جس 30 یاد بھی ہوگا ماشاءاللہ کچھ اس کی صورتیں یاد ہوگی تو جب آپ کو جس 30 کا ترجمہ بھی آ جاتا تو آپ ان کو کوٹ آسانی سے کرتے ہیں اور جیسے ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے کوٹ کی نا اب یہ مجھے یاد تھی نا اور اس بات میں وزن زیادہ آ جاتا اور آپ کو ایک موٹیویشن ایک دم ملتی ہے جب آپ قرآن کی کوئی بھی آیت کوٹ کرتے ہیں تو اس لئے جب حفظ ساتھ ساتھ کریں گے استاذہ نے اسی کوٹس میں جو قرآن تدبر و عمل والا کورس تھا اس میں استاذہ نے کہا تھا کہ حفظ کے بغیر تدبر نہیں ہوتا اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب آپ کو یاد ہوتی ہے نا صورتیں یا آیتیں اور جب بار بار آپ ان کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ زیادہ ڈیپٹھ میں جاتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں مرتے دم تک آخری سانس بھی ایسی ہو کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں جزاکم اللہ خیر کسیرہ بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذہ میں اپنی ایک ٹیچر کی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں تو میں سبق یاد کرتی تھی اور سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو وہ مجھے کہتی تھی کہ تم گھبراو مت اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ تم ان سے زیادہ زیادہ باتیں کرو کیا اللہ کا کلام ہے تو جتنی زیادہ ریپیٹ کروگی اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ زیادہ باتیں جی اور کوئی پیش استاذہ رسلی میرے بیٹے کو جو ہے نا سپلین انجری ہوئی کھیلتے ہوئے سکول میں کھیل رہا تھا تو گر گیا تو چونکہ بظاہر کچھ بھی نہیں تھا تو میں اسے امرجنسی لکھے کیل لیکن اسے بہت پین تھی تو جیسے آپ نے کہا کہ قرآن میں شفا ہے تو بظاہر چونکہ کچھ نہیں تھا تو انہوں نے تھوڑا ٹائم لگایا ٹیسٹ ہوگرہ کرنے میں اس کے بعد ان کو پتا چلا تو اس کو میں نے یہی کہا کہ میں تھوڑا سا قرآن پڑتی ہوں اور تم میرا ہاتھ وہاں رکھو کیوں مجھے خود آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے سام گرہ نہیں تھا تو کہ میرا ہاتھ وہاں رکھو کہ جہاں پہ آپ کو درد ہے تو وہ رکھتا اور میں جتنا قرآن پڑتی اس کو شفا مل دی اور اس بچے کو جب ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹرز نے دور لگائی اس کو ہمیں ایمبولینس کر کے دی کیڈز ہسپیٹل میں بھیج دیا لیکن وہ بچہ بالکل ریلیکس تھا کہ اس کو کوئی نہیں اور پھر سیکس دیز وہ ہسپیٹلائز رہا ہے اور اس بچے کا اتنا ایمان پکا ہوا کہ اس نے ایک دفعہ نہ ٹینانول مانگی نہ مورفین مانگی جب بھی اس کو پینو کہ ماما دم کر دیں اور ایک دو دفعہ میں خود سلیپی تھی تو میں نے دل میں پڑھنا شروع کرتا تو کہتا ہے ماما اثر نہیں ہو رہا اونچی آواز میں پڑھیں تو میں یہی سوچی تھی کہ میں یہ چیز اس کو پوری زندگی نہیں سکھا سکتی جو اس تکلیف نے سکھا دی اس کو اور پھر ادھر جو دوسرے لوگ تھے یعنی کہ وہ سی سی یو میں رہا تو وہاں پہ یعنی کہ نون مسلم تھے تو وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ I feel so bad for him کیونکہ بچے پین میں ہوتے تھے تو روتے تھے تو کہتا تھا I feel so bad for him کہ ان کے پیرنٹس کو قرآن نہیں آتا کیونکہ نرسز وہاں تھے میڈیکل فیسیلٹیز وہاں پہ تھی سب کچھ وہاں پہ تھا اور پھر وہ بچہ مجھے جو ہے نا کہ دو دن بعد میں نے اس تھوڑا ریلیکس ہو تو میں نے گھر جانا چاہا تو وہ کہہ کہ نہیں آپ نہیں جائیں مجھے دھم کون کرے گا کہ میں I said Baba is here you can نہیں آپ کی تجویر ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی خود بھی mashallah اس نے start کیا کہتا ہے آپ کی تجویر ٹھیک ہے you can do better ماما تو میں کہیں mashallah کہ sometimes اللہ تکلیف دیکھے جو سکھاتا ہے وہ بندہ پوری زندگی نہیں سیکھ سکتا اور نہ مائیں اس طرح سکھا سکتی ہیں جزاکم اللہ کوئی اور اچھی بات کرتے ہو بلکل دیر نہ لگا یہ میری اپنی سٹوری ہے almost چھ سال ہو گیا اس کو میں نے ڈاکٹرز کے کلیننگ پر بیٹھے ہوئی تھی تو میں نے ایک نوبل پڑھا وہاں پر ایسی کوئی article تھا کہ ایک عورت ہوتی ہے وہ ہندو ہوتی ہے وہ مسلم ہوتی ہے اس کا میعوز کو بہت torture کرتا ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے اس کی پرگننسی ہو جاتی ہے تو وہ بچہ نہیں لینا چاہتی تو اسی طرح وہ جب مسلم ہوتی ہے تو وہ اللہ سی دعا مانگتی ہے کہ میرا میس کیری جو جائے یا بچہ نہیں ہونا almost اس کا seven اور eight منت ہوتا ہے اسی طرح وہ رات میں سو ہی ہوتی ہے جب وہ اٹھتی ہے تو بچہ باہر ہوتا ہے اور بالکل dead ہوتا ہے یعنی کہ وہ نہیں چاہتی بچہ کہ ڈاکٹر پہ جائے یا کچھ ہو لیکن بچہ اس کا خود سے ریلیز دو جاتا ہے اچھا اس سٹوری میں بہت افیکٹ کیا میری اپنی پریننسی ہو گئی مجھے بہت ڈال لگا میں نے ایسی کسی سے سنا ان کے جو دیتے ہیں انجیکشن اس کی وجہ سے جو ہے سام کیسیز میں ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو خوش نہیں آتا میں بہت ڈرینا تو میں نے کہا لہمی اگر اس کے ساتھ یہ موجزہ ہو سکتا ہے تو میں بھی تو مسلمان ہوں اچھا مجھے ڈاکٹرز نے کہا جی آپ کی ڈی این سی ہوگی میرا فپ من تھا میں ڈاکٹر پہ گئی امرج میں ہی گئی وہ مجھے اندر لے کے جانے لے گئی ہے میں واشنو میں گئی ہوں بلیف کریں مجھے اتنی کلوٹنگ اندر سے ہوئی کہ انہوں نے میرا بیٹ ریڈی کیا ہوا تھا کچھ بھی مجھے نہیں کیا مجھے گھر بھیج دی اور انہوں نے کہا آپ کی کلینی خود سے ہو گئی کہ دیکھیں وہی بات ہے کہ انسان کا یقین ہونا چاہیے اور یہ یقین جو ہے یہ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے بلکل کہ ضروری نہیں کہ اب بہت نمازیں پڑھتے ہوں بہت سب کچھ ہو میرا یہ اتنا یقین ہے کہ بس اب کی نیت صاف ہونے چاہیے بے شک یہ یقین ہے بس اخلاص ہونا چاہیے سچی دعا السلام علیکم صاحب صاحب یہ بھی اپنی آپ کو سٹوری سنا رہی ہوں جس تو ون یار چو یارس اگو مائی سن اس نے ماشاءاللہ حفظ کیا ہوا ہے اور اس کا حفظہ تھا کہ کسی عربی ٹیچر سے کیا تھا اس کی اس کی اس کی اس کی عربی ٹیچر اس کی 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 عربی میں تو 3 years ago we came here and then suddenly he got sick تو جب ہم ہسپیٹل گئے تو ڈاکٹرز نے کہ اس کی انویسٹیشن کی تو انہوں نے کہ کہ he has got cancer تو وہ مسجد میں یہاں پہ مسجد میں اپنے جو ہمارے نیپرز میں اس میں امامت بغیر بھی کراتا تھا تو وہ دو دن نہیں گیا تو سب لوگ نے بڑا و کیا کہ why he's not here like everybody used in the mosque like him اس کا جو quran جو believe that it was very strong تو وہ مجھے بار بار کہتا تھا کہ don't worry don't worry I know that everything will be okay وہ مجھے کہتا because I am a doctor I said I know what will happen تو مجھے کہتا ایک دن کہ maximum what will happen I will die so I should prepare for my grave not I should not cry I should prepare for my grave so you should not cry so I have read have read quran this is the time to follow quran you have been reading quran you have been memorizing you are doing this you are doing that and when it comes to action you are nowhere that happened my heart happened and that happened that investigation was going and when we went to oncology department they said first to repeat the he was in the school at that time he didn't miss anything he didn't miss anything because he said I believe that there not happen I went to school and we were on the way to hospital so I it's Friday prayer time first we should go to mosque so I said hospital call if we miss today then it will be late so no matter what it is first we should go to mosque so I said okay we went to the hospital now we have called bring patient bring patient 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 is very much right we have to your apartment on the way drive please wear on the way on the way we went on the investigation we have a news for you I didn't say good or bad he said my investigations are normal I said how do you know he said I had a belief after that I discuss my problem so I said wait a minute I will open the Quran and I will tell you the solution I don't I know that it is all from Quran to read the to read the Quran to and Quran and I love to all to give a thing that have to read and I love that I have to get that when the کو خوشی سے لیا جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے اور جب دل خوش ہو جاتا ہے تو جتنے بھی غم ہو جتنی بھی پریشانیاں ہو کوئی بھی کیونکہ زندگی اس کے بغیر تو کسی کی بھی نہیں ہے تو استاذہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کام کام نہیں ہے یعنی اس کلاسز اور ان کاموں کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کے جتنے جھمیل ہیں وہ بے شک اپنی جگہ پر ہوتے ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتے دو سال میں اللہ کا فضل اللہ تعالیٰ نے موقع دیا دو بچوں کی صفارے اللہ تعالیٰ نے کیا استاذہ لوگ بہت دراتے تھے اچھا اتنا کام ہوگا یہ بنانا ہوگا کبھی جیس کی بری کی باتیں کہ یہ کرنا پڑتے ہو کرتے ہیں استاذہ ہم یقین کریں مجھے کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی میں اپنے آپ سے بارے پوچھتی تھی کہ وہ کام جو لوگ دراتے تھے وہ مجھے کیوں نہیں محسوس ہو رہے اور آپ یقین کریں سارے کام اپنی جگہ پہ ہو گئے کوئی کام کلاس کا نہیں رکا اللہ کے فضل سے لیکن پھر میں اپنے آپ سے پوچھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مدد آئیے مجھے استقامت دیں اصل بات ہی وہ تھی کہ جب دل کی تسکین اور سکون ہے خوشی ہے اس کام کو خوشی خوشی کرنا ہے تو نہ یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے استاذہ اور نہ دنیا کے کام بوجھ محسوس ہوتا ہے تو ہماری پوزیٹیف تھنکنگ ہمارے بہت سارے معاملات کو دنیاوی اور دینی معاملات کو بالکل ڈائریکشن دے دیتی ہے الحمدللہ جزاکم اللہ خیران اسلام علیکم استاذہ کے باقی جو درس ہیں وہ ابھی ویب سائٹ پہ ہو جائیں گے لیکن میں کیونکہ آپ سب اس وقت حاضر ہیں تو میں بتانا چاہتی ہوں اسنا مسجد میں پندرہ تاریخ کو درس ہوگا یہ کنفرم درس ہے اور دو سے پانچ بجے زہر سے اثر زیادہ یہی کوشش کریں گے کیونکہ لیٹر زہر کی نماز وہی پڑھیں اور اس کے بعد ہاں جی زہر کی نماز سب وہی پڑھیں جہاں جہاں درس ہے ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ زہر اور اثر کے درمیان ہو تاکہ آپ زہر کی نماز بھی مسجد میں پڑھیں اور اثر پڑھ کے گھر جائیں اس کے بعد بائیس کو ریچمنٹ ہیل کی مسجد میں ہے وہ بھی دو سے پانچ تک ہے ہیملٹن کی مسجد میں سولہ تاریخ کو ہے دو سے پانچ اور پھر مون کی کمیونٹی سینٹر میں صرف صبح ہوگا یہ تئیس کو ہے باقی مجھے تھانکلیف میں چاہیے والنٹیئرز کہ وہاں کوئی بندبست ہو سکے اور ایسٹین کے لیے تو پلیز مجھ سے رابطہ کریں جن کے کانٹیکٹس مسجدوں میں ہیں ایسٹین میں اور تھانکلیف میں کیونکہ وہاں بہت بڑی آبادی ہے ہم نے زہر سے اثر رکھا ہے نا تو دو سے چار کا ٹائم بھی ٹھیک ہے پانچ تو بہت لمبا ہو جائے دو سے چار لیکن استاذہ وہاں ہم بکس کا سٹال وغیرہ لگائیں گے تو لوگ لے سکتے ہیں درست تو دو سو چار تک ہوگا لیکن ٹائم اگر آپ کو کچھ کتابیں کارڈز وہاں پہ ضرور سٹال لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ ضرور سب کو بتائیے دو اصل بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنے ساتھ کسی نہ کسی اور کو لے کر آئے اس ایریے کے لوگوں کو بتائے جو آپ کے جاننے والے ہیں تاکہ سب تک خیر پہنچے ہمیں یہ باتیں پتا ہوتی ہیں مگر ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے نا پھر وہی کام انجائبل ہو جاتا ہے انشاءاللہ مسجد کا آپ جس دن کہیں گے اگلے ہفتے ہم آنے کو تیار ہیں ملکیس سلام علیکم کل انشاءاللہ ملٹن میں ہوگا ملٹن سلائن کلاب 11 to 12 30 کل وہاں کلاس بھی ہوتی ہے تو ملٹن والے سارے رشتہ داروں کو بتائیے جزاک اللہ خیر سلام علیکم فون اٹھائیں اور جو بھی ملٹن میں لوگ رہتے ہیں سب کو انفارم کریں ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ نے کسی کو ایک آئیس سکھا دی جب تک وہ پڑھے گا آپ کو سواب ہوگا تو آپ نے ایک کال کسی کو کر دی جب تک وہ جو سنیں گا خیر و بلائی کے کام کرے گا ہمیشہ آپ کو سواب ملتا رہے گا جزاکم اللہ خیر استاذ جی ہالٹن ریجن ایکچولی برلنگٹن اوکویل ملٹن سب اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ جہاں جہاں رشتہ دار رہتے ہیں ان کو بتا دیں جزاک اللہ ہر شخص کو اپنا کام سمجھیں ٹھیک ہے نا اوکی سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انت استغبروکا و اتوبو الیک ملتا رہا